اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی صدی علم اے ہمارے رب ہمیں علم اطا فرما اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو اس کا تعارف ہے جو اس کی کتاب ہے اس کا علم بھی اطا فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور امان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو پیارے بچوں ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے ایسی زبان جو سمجھ آتی ہو تاکہ واقعی ہم قرآن مجید سے ہدایت بھی لے سکیں اور رحمت بھی تو آپ کو اردو آتی ہے تو ترجمے کے ساتھ آج سے قرآن پڑھنا شروع کریں آج ہم کیمیسٹری کے بارے میں بات کریں گے کیمیسٹری جو ہے اسے علم کیمیا بھی کہتے ہیں The branch of science which deals with the composition مادے کی ترکیب structure اس کی ساتھ properties خصوصیات and reaction of matter اور matter کا جو آپس میں مختلف اشیاء کا تعامل ہوتا ہے is called chemistry یعنی سائنس کی وہ شاف جو مادے کی ترکیب ساتھ خصوصیات اور تعامل کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے chemistry مادہ اور مادے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا متعلق ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادہ کیا ہے anything that has mass and occupied space مادہ کوئی بھی چیز جو جگہ گھیرتی ہے حجم رکھتی ہے اور مادے کی اگزیمپل میں ہوا پانی test پر ہمارا اپنا وجود تو matter is anything that has both mass and volume جو میں وضل رکھتی ہے اور حجم گھیرتی ہے مادہ has energy مادہ توانائی رکھتا ہے matter is everything around you مادہ ہر جگہ ہمارے اردگرد ہے matter is everything you can touch see, feel or smell ہر وہ چیز مادہ ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں مادہ پانچ مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے thos, maya, gas, plasma اور bec اب ہم دیکھتے ہیں کہ non matter غیر مادہ ہے وہ چیزیں ہیں جو جگہ نہیں گیرتی جیسے حرارت ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں روشنی کو آواز کو تو یہ non matter یا غیر مادہ ہیں اب physical chemistry chemistry کی وہ برانچ ہے جو ہمیں بتاتی ہے relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them کہ مادے کی physical تبدیلیوں کے بارے میں اور physical changes کیا ہیں درجہ حرارت temperature freezing point نکتہ انجماد melting point بگلنے کا نکتہ boiling point نکتہ وال density کسافت اور color term the properties such as structure of atoms or formation of molecules atom کی ساکھ molecules کیسے بنتے ہیں behavior of gases liquid and solids gas کیسے behavior کرتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے and the effect of temperature or radiation on matter are studied under this برانچ اور حرارت اور تابکاری کے اثرات مادہ پر کیا ہیں ان کا متعلق کیا جاتا ہے next برانچ جو ہے وہ ہے organic chemistry simple definition اس کی یہ ہے branch of chemistry deals with carbon containing compounds وہ تمام مرقبات جن میں carbon ہوتی ہے ان سے organic chemistry کہتے ہیں organic compounds occur naturally and also synthesized in laboratories نامیاتی مرقبات قدرتی بھی ہوتے اور laboratories میں بھی بنائے جاتے ہیں جیسے قدرتی طور پر حاصل ہونے والے organic compounds جو ہیں وہ animals اور plants سے حاصل ہوتے ہیں اس میں carbohydrates protein fats vitamins and antibiotics ہیں یعنی نشاستہ دار اشیاء لہنیات چربی اور vitamins اور antibiotics شامل ہیں اور یہ living چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں synthetic organic compounds جو کہ laboratory میں بنائے جاتے ہیں ان میں medicines آجاتی ہیں perfumes ہیں ہم جو اپنے خوراق کو different flavors دیتے ہیں پھر materials ہیں جیسے rubber اور plastic بناتے ہیں اور اس کے علاوہ fabric کپڑا nylon کا یا polyester کا یہ سارے synthetic organic compounds ہیں scope of this branch covers petroleum petrochemicals and pharmaceutical industries اس کے دائرہ اثر میں petroleum petrochemical اور عدویات سازی کی industries آتی ہیں petroleum tel جو ہمارا oil ہے اس سے related جو چیزے ہیں پھر inorganic chemistry ہے جس میں وہ تمام compound آتے ہیں جن میں کاربن نہیں ہوتی inorganic compounds کی example میں ہمارے پاس glass ہے cement ہے ceramics یا برطن سازی اور metal metal terry دھات سازی ہے جیسے زمین سے جو کور نکلتا ہے اس میں سے دھاتوں کا علیدہ کرنا پھر ہمارے پاس bio chemistry آتی ہے chemistry of life the science concern with the chemical basis of life زندگی کس طرح سے وجود میں آتی ہے the science concern with the various molecules that occurs in living cells مختلف molecules جو جاندار کھلیوں میں پائے جاتے ہیں ان کے آپس کے تعامل کا مطالعہ جیسے nucleic acids ہیں proteins ہیں examples of application of bio chemistry are in the fields of medicine food science and agriculture Is کے اثر و نفوس کی مسال medicine food science اور agriculture وغیرہ بھی ہیں پھر industrial chemistry the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds in the commercial scale اس میں بنیادی chemical جیسے oxygen chlorine caustic soda nitrogen اور sulfuric acid کی تیاری شامل ہیں یعنی ہم industrial chemistry میں یہ basic جو molecules ہیں ان کو تجارتی پیمانے پر بناتے ہیں پھر nuclear chemistry ہے deal with the nucleus of the atom ایک atom کے nucleus میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطالعہ جو ہے nuclear chemistry کے انڈر آتا ہے اس کے علاوہ the main concern of this branch is with atomic energy and its uses in daily life اس استعمال روز منرہ زندگی میں کیا ہو سکتا ہے it also includes the study of the chemical effects resulting from absorption of radiation within animals plants and other materials یہ تابکاری کے اثرات جانوروں اور پودوں کے اور دوسری چیزوں پر کیا ہوتے ہیں پھر environmental chemistry ہے محول کا متعلق اور انسانی سرگرینیوں پر اس کے اثرات محول یاتی chemistry میں علم حیاتیات علم ارضیات علم مسمیات زمین اور پانی سے متعلق بھی ہے پھر اس کے بعد آتی ہے analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with analysis of a sample to identify its components اس میں نمونے کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے اجزا سے بنا ہے اس میں دو طرح کے تجزیہ کیے جاتے ہیں qualitative and quantitative analysis quality تجزیہ chemical کی پہچان بتاتا ہے کہ دیئے کے نمونے میں کتنے elements اور کتنے compounds ہیں اور جو quantitative analysis ہے اس کو مقداری تجزیہ بھی کہتے ہیں کسی chemical کے دیئے کے نمونے میں کسی chemical کی مقدار کتنی ہے وہ ہمیں quantitative analysis سے پتا چلتا ہے تو امید ہے آپ کو chemistry کی branches کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں like اور شیئر کریں